اللہ اکبر اللہ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں ملک شام کی پہلی جنگ اور اس میں جو سپا سلار تھے وہ عمر بن آس رضی اللہ عنہ ہوتے اور ان کے ساتھ مسلمانوں کا آٹھ ہزار کا لشکر تھا جس میں صحابہ بھی تھے اور جس میں تابع بھی تھے یہ صدیقی دور کی اسلامی تاریخ کی پہلی جنگ تھی اور رومیوں کا لشکر ایک لاکھ کے قریب تھا اور یہ صحابہ صرف آٹھ ہزار اور رومیوں نے اچانک حملہ کیا اور صحابہ اکرام سنبھلے نہیں پائے اور گھیرے میں آ گئے اور آٹھ ہزار کے لشکر کو ایک لاکھ رومیوں نے گھیرے میں لے لیا میرے عزیز جب کوئی لشکر اس طرح گھیرے میں آ جاتا ہے تو اس کی ہلاکت ایک سو ایک فیصد ہو جاتی ہے جب گھیرے میں مکمل کوئی لشکر کوئی فوج آرمی آ جائے تو اس کے بچنے کی کوئی شکل نہیں میں خود ایک سول جاتا ہوں تو مجھے زیادہ بہتر پتہ ہے کہ کس طرح اگر کوئی لشکر گھیرے میں آ جائے تو اس کا بچنا تقریب ناممکن ہوتا ہے ہاں میرا اللہ جو چاہے کر سکتا ہے تو آٹھ ہزار کے لشکر کو ایک لاکھ میں گھیرے میں لے لیا تو اس میں ایک صحابی ہے حضرت واصلہ بن اسکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں ایسی خوف کی گھاٹی آئی اور ایسا ہولناک منظر بنا کہ ہمیں شیر و شیری بھی بھول گئی کیونکہ عرب کی عادت تھی وہ جنگوں میں بھی بے خوف ہوتے تھے اور شیر کہتے تھے جنگوں میں کہ سامنے موت رکس کر رہی ہے اور وہ شیر و شیری بھی کر رہے ہیں عرب کے لوگ بہت بہادر ہیں اور ان میں سے بلکہ عرب کے قبیلوں کے یہ اشارت تو بہت مشہور تھے جن کا ترجمہ یہ ہے موت تو ہمیں شہر سے بھی زیادہ محبوب ہے ہمیں تو موت سے ڈراتے ہو اور جب کربلا کے میدان میں شیمر نے کہا حضرت امام حسین اور ان کے کافلے کو کہ میں تم سب کو زبا کر دوں گا تو ہمارے امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر فرمایا مجھے موت سے ڈراتے ہو موت تو میرے رب سے ملاقات کا نام ہے میرے عزیز یہ ہماری تاریخ ہے کہ ہم لوگ موت سے نہیں ڈرتے اور کسی بھی مشکل سے نہیں گھبراتے تو عربوں کی عادت تھی کہ وہ شیر پڑھتے تھے جنگوں میں حضرت واصلہ فرماتے ہیں کہ اس جنگ میں جو روم کے خلاف تھی ایسا خوف تاری ہوا کہ ہمیں شیر و شیری ہی بھول گئی اور تمام آٹھ ہزار صحابہ اکرام کی زبانوں پر ایک ہی لفظ آیا یا رب محمدی انصر امتی اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما میرے عزیز بھائیو بینو اور بچو جب اللہ کسی سے راضی ہو تو تو بول کافی ہوتے ہیں ہزاروں کیا لاکھوں لوگ بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے روتے ہیں اور امام کعبہ رحمت اللہ لے گھنٹوں دعا کر کر کے رونوں کے حلکان ہوتے ہیں اور پیچھے لاکھوں لوگ آمین کہہ کے روتے ہیں لیکن آسمانوں کے دروازے نہیں کھلتے میرے عزیزوں ایک بات یاد کیے گا کہ اللہ سب سے زیادہ ہمارے قریب ہے اور اگر اللہ کو ایک بھی پکارے تو عرش پر حلچل ہو جاتی ہے آسمانوں کے دروازے کھٹ کھٹانے لگتے ہیں ہم یہاں سے پکارتے ہیں اور اوپر اللہ ہماری سلطہ ہے میرے عزیز بھائیو یہ ہمارے اپنے گناہ ہے جو ہماری دعاوں کو قبول نہیں ہونے دیتے جو ہماری پکار کو قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچنے دیتے جب ساری قوم ننگے ناش دیکھے اور سارے تاجر ہمارے کاروبار سود پہ ہوں سود کے بارے میں کیا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ سود والوں کے ساتھ میری اور میرے اللہ کی کھلی جنگ ہے تو میرے عزیزوں جب ہم اللہ کے ساتھ بھی معذر اللہ جنگ کر رہے ہو اور ہمیں کوئی حاجت بھی ہو کوئی ضرورت بھی ہو تو ہم اللہ کو کیسے پکاریں گے اور اولادِ مہاباپ کے نافرمان ہو اور پھر اولادِ کہیں لوگوں سے کہ ہمارے لئے دعا کرو جو اپنے والدین کی دعا نہیں لے سکتا تو اس کے لئے غیر دعا کیا کریں گے یا ان کی دعا کیا قبول ہوگی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ باپ کی اپنے رات کے حاک میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول فرماتا ہے اور جب راتوں کو شراب اور زنا ہو اور میرے آقا کا کیا فرمان ہے اس کے بارے میں کہ جو بندہ شراب پیتا ہے چالیس دن تک اس کی کوئی نماز ہی قبول نہیں ہوتی تو شراب پینے والے برے عمال کرنے والے ان لوگوں کی دعا اس حد تک نہیں پہنچتی کہ وہ قبول ہو اور بزاروں میں کاروبار کے نام پر چوہ اور سٹا اور سود کے کاروبار ہو چل رہے ہو اور افسر شاہی کے ناموں پر خیانت اور بددیانتی ہو تو میرے عزیزو کہاں سے ہم اللہ کو راضی کرے اللہ کو منائے میرے عزیزو ہم میں سے بہت سارے لوگ بہت گناہ کے کام کرتے ہیں اور پھر ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو نماز ہی نہیں پڑتے حضرت امام حضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر مبارک کٹوایا لیکن نماز نہیں چھوڑی انہوں نے اس دن بھی نہیں چھوڑی اور انہوں نے کربلا کی تبتی ریت میں سر سیدوں میں رکھ کے امت کو یہ پیغام دیا کہ نماز نہ چھوڑنا تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم سب کی زبانوں پر یہ الفاظ دیں یا رب محمد انصر امتی محمد شیر و شیری بھول گئی اور سب اسی کو دہرا رہے ہیں اے رب محمد امت محمدی کی مدد فرما اور سامنے انہیں موت نظر آ رہی ہے کہ موت کے خون خوار پنجے انہیں اپنی کرتنوں پر محسوس ہو رہے ہیں اس لشکر میں ایک صحابی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں وہ فرماتے ہیں سورج ڈھلا میری نظر آسمانوں کی طرف اٹھی اور میں نے دیکھا آسمان پھٹ گیا اور اس میں سے ایک بہت بڑا لشکر نکلا گھڑ سواروں کا یہ میں نے دیکھا سفیق برا گھوڑوں پر اور ان گھوڑوں پر گھڑ سوار اور ان گھڑ سواروں کے ہاتھوں میں نیزے اور ان کے سروں پر ایمامیں اور ان کے آگے سب سے آگے ایک گھڑ سوار اور وہ نیزے کو یوں لہراتا ہوا آ رہا ہے اور کہہ رہا تھا اے امت محمد تمہیں بشارت ہو تمہارا رب تمہاری مدد کو آ گیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایسے وہ میرے سامنے آئے اور میری نظروں کے سامنے ہی غیب ہو گئے اور اس کے تھوڑی ہی دیر بعد رومیوں کا ایک لاکھ کا لشکر سر پٹ واپس بھاگ رہا تھا اور وہ پیچھے مڑھ کے نہیں دیکھ رہے تھے اور ایسی دہشتاری تھی جنگ کا ایک دستور ہوتا ہے اس وقت بھی تھا جب کوئی لشکر بھاگتا تھا شکس کھا کر تو فاتح لشکر پیچھا کر کے اور قتل کرتا تھا اور جو زندہ پکڑے گئے انہیں قیدی بنا لیا لیکن ایسا خوف تاری تھا کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اعلان کیا کھڑے ہو جو اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے رہو کوئی لشکر کے پیچھے نہ جائے میرے عزیز بھائیو جب اللہ راضی ہوتا ہے تو وہ یوں ایک پکار پر ہمارے لیے مدد بھیج دیتا ہے ان لوگوں کی اللہ سے دوستی تھی اور ان لوگوں کا تعلق بنا تھا اللہ سے اور آج ہمارا یہ تعلق ٹوٹا ہوا ہے اور یہ ایک بات یاد رکھی گا یہ تعلق اللہ نے نہیں توڑا یہ ہم نے توڑا ہے میرا اللہ فرماتا ہے میرے بھندے میں تجھے یاد کرتا ہوں تم مجھے یاد نہیں کرتا میں تجھ سے تعلق بناتا ہوں تم مجھ سے تعلق توڑتا ہے تو میرے عزیز بھائیو بہنو اور بچوں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے اللہ سے اپنا تعلق سوار کریں وہ کس طرح ہوگا گناہ اسے دور ہو اور اللہ کے نزیک ہو اللہ سے دوستی ہوگی تو ہماری دنیا بھی بنے گی اور ہماری آخرت بھی بنے گی جس طرح میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ شراب کا کتنا گناہ ہے اور جو بے نمازی ہیں جو اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے کہ اللہ کا بناو آتا ہے دن میں پانچ بار ہاؤ کامیابی کی طرف لیکن ہم لوگ دوسروں کے پیچھے بھاگتے ہیں جس طرح سہرہ میں کوئی پیاسا ہو بھوکا ہو تو یہ نظروں کا فریب ہوتا ہے کہ اس کو سہرہ میں گلستہ نظر آتا ہے اسی طرح اس دنیا میں ہم ان کے پیچھے بھاگتے ہیں جو صرف ہماری نظروں کا فریب ہے اور حقیقت کچھ بھی نہیں ہے میرا اللہ کل بھی حقیقت ہے آج بھی حقیقت ہے اور کل کے دن کو بھی حقیقت ہے تو میرے عزیز ہمیں یہ چاہیئے کہ ہم ہر حال میں اپنے اللہ کو پکاریں اپنے اللہ سے مرادے بھریں اور میں سب سے بہترین آپ کو بیان کرتا ہوں جس بندے کو جس بہن کو بھائی کو کوئی بھی مشکل ہو دنیا جہاں کی جس بھی قسم کی تو وہ یہ کسرت کے ساتھ پڑے اعوذ باللہ بن الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن و عحیم یا رب محمدی یا حیو یا قیوم برحمتی کا استاغیز اے رب محمد اے زندہ و قائم ہماری مدد فرماؤ تو میرے عزیزوں اس یقین کے ساتھ پڑھئے گا کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے اس کی مدد یقیناً آپ کے ساتھ ہے اور دوسرا دعاوں کو قبول کرنے کے لئے حرام کاموں سے بچیں پانچ وقت کی نماز پڑھیں حرام کام صرف شراب یا یہی نہیں ہے اور بہت سارے حرام کام ہوتے ہیں جھوٹ بولنا بھی حرام ہے کوشش کریں کوشش کیا کریں بلکہ یقیناً سب بھی ایسی برائیوں سے دور رہیں جو ہماری دعا کو قبولیت کے درجے تک پہنچنے سے روکتے ہیں اور اپنا تعلق اپنے لہ کے ساتھ بنائیں اور اس اسم کا ورد اتنا زیادہ کریں اتنا زیادہ کریں کہ جو آپ کی حاجت ہوگی یا جو بھی آپ کی مشکل ہوگی تو انشاءاللہ تلہ وہ ضرور ختم ہوگی کچھ الفاظ کچھ فکریں کچھ اسماع الحسنان اور کچھ اللہ کے ببرکت نام ایسے ہوتے ہیں جس طرح یہ ہے یا حیو یا قیون یہ اسم آزم بھی ہے تو ان الفاظ میں اسم آزم اتنی طاقت ہے دنیا جہاں کہ ہر کام کے لئے کافی ہے اور کسی پر کوئی جادو ہے کوئی بندش ہے کوئی رزق کی ہے کوئی تکلیف ہے کوئی مقدمہ ہے جو بھی مشکل ہے جس بھی قسم کی ہے کوئی شادی کی ہے کوئی لہائی جگڑے کی ہے کوئی جو بھی ہے تو صرف یہ اسم پڑے اس اسم سے میں نے بہت ساروں کی تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں میں نے خود اور بہت سارے لوگوں نے وہ کچھ حاصل کیا جو ناممکن تھا کیونکہ میرا اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ ناممکن کو ممکن کر دے تو میرے عزیزوں اس کو ایک جگہ اور ایک وقت مقرر کر کے بھی پڑھیں جیرہ سو بار پڑھنے تھیرہ سو بار پڑھنے اکیس سو بار پڑھنے اور اس کو چلتے پھرتے بھی پڑھیں تو انشاءاللہ جس بھی حاجت کے لیے جس بھی مشکل کے لیے آپ یہ پڑھیں گے آپ کی حاجت کو پوری کرے گا اور انشاءاللہ آپ کی مشکل کو آپ سے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کی طرف جاتا ہو آمین سم آمین آپ میرے لئے دعا کیجئے گا انشاءاللہ میں آپ سب کے لئے ضرور دعا کروں گا اس ویڈیو کو لائک اور شیرزو کیجئے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ ایک نئے وزیف عمل کے ساتھ اپنا بہت بہت خیار کیے گا اللہ حافظ ملتے ہیں جلدی